تو دوست آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے انٹرویو کے ٹائم پر یا انٹرویو بعد میں یا انٹرویو کے پہلے آپ نے اپنی سیلی زیادہ بتا دی ہے یا سیلی کم بتا دی ہے یا آپ نے پائکٹس زیادہ بتا دی ہے زیادہ لینے کے چکر میں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے دو چار پانچ دن بعد کی نہیں آرکہ میں فرس نہ جاؤں کچھ تکت نہ ہو جائے پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے پائکٹس صحیح بتانا کیا یہ possible ہے کہ آپ کی جوب رہے گی آپ کو آفر لیٹر ملے گا تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہو انٹرویو کے ٹائم پر کیا ہوتا کہ آپ سے وہ پائکٹس پوچتے ہیں اور آپ نے ہو سکتا ہے چار کی جگہ ہے چار لاک کی جگہ ہے پانچ لاک بتا دیا اور اس ٹائم پر وہ آپ کو سوٹ لسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ ان کی مجھی ہے بھر آپ کا یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں میری جب سارلی سلپ جائے گی یہ ساری ڈاکومنٹ سے جب جائیں گے تو میرا وہاں پہ میرے لیے وہاں پہ پر پرابلم ہوگی تو اس کیس میں ہوتا کہ انٹرویو کے ٹائم پر اگر آپ نے چار سے پانچ لاک بتا دی ہے تو جو آپ کا جس نے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرایا ہے اون اسپورٹ اس سے آپ کانٹیکٹ کرو بات کرو یا دوسرے دن آپ اس سے کانٹیکٹ کرو بات کرو بائی مشٹیک وہ نکل گیا تھا چار لاکھ سے پانچ لاکھ بات میری سلی اس چل چار لاکھ روپے ہے اگر آپ یہ ترند کریکٹ کرا دے تو وہاں پہ تو تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ نے چار لاکھ کا پانچ لاکھ روپے بتا دیا وہاں پہ اب وہ ہوتا کہ آپ کو سارے ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا پی ایف ڈیٹیل ہوتا ہے بینک اسٹینمنٹ ہوتا ہے سارے ڈاکومنٹس آپ جیسے ہی سمیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آپ کے سیلی سلیپ میں یا آپ کے بینک اسٹین میں ایک جیکٹ سیلی میں انسن ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ پکڑے جاؤ گا اس کے بعد اگر آپ جسٹیفائی کرو گے مطلب کی یہ تو بات کا پروسس ہوتا ہے ہو سکتا ہے پندہ دن بعد ہو سیلیکٹ ہونے کے ہو سکتا ہے آپ نے جوائن کر دیا ہو تب وہ بائیگرانڈ ویریفکیشن ہو رہا ہو تو وہاں پہ اگر آپ پکڑے جاتے ہو اور پھر آپ اگر جسٹیفیکی کرسن دیتے ہو کہ نہیں میں نے وہ گلتی سے بول دیا تھا میری اتنی ہے ایک جیکٹی پھر آپ کتنا بھی جسٹیفیکی کرسن دیتے ہو تو وہاں پہ آپ کے چانسس دس پرسنٹ رہ جاتے ہیں کہ آپ کو وہ کمپنی رکھے دو چیزیں ہوتے ہیں یہاں پہ ایک تو آپ نے جھونٹ بولا جو کی کمپنی آپ پہ پروسہ نہیں کر سکتی اور سیکنڈ انہوں نے اتنا سارا پروسس کیا آپ کا آفر لیٹر جنریٹ کرایا ہے آپ کی سیلڈی کا اپرووال لیا ہے اپر لیول مینیجمنٹ تو مطبق ایک ایچار کو ایک بندہ حیر کرنے کے لیے بہت پروسس سے گجرنا پڑتا ہے آپ کی سیلڈی کا اپرووال بھی لینا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپرووال کے بعد آپ کو آفر لیٹر ریلیز ہوتا ہے تو اس کیس میں ہی آپ کو وہ وہاں پہ ٹرمینیٹ کر دیں گے تو صرف 10% آپ کے چانس ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی میں روک پاؤ گے انڈ انٹرویو کے بعد میں یا کال پر کئی بھر فرس ٹائم ڈسکسن میں یا آپ نے گلتی سے گلت بول دیا یا جھونڈ بول دیا تو اس گلتی کو پہلے ہی صدار لو تاکہ ایک بار ہائر ہونے کے بعد ایک بار آفر لیٹر ملنے کے بعد وہاں پہ کچھ پرابلم نہ ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک شیئر اور چلو سبسکرائب جروہ کریں میرا نام ہے شبا محمد تاپلین اکسی ویڈیو میں تل دیں have a great moment and don't forget to لائک شیئر اور سبسکرائب thank you so much for coming here